درجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے مثال جو اپنے انبال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے نفوس میں سے بعض کو ثبات دینے کے لئے خرچ کرتے ہیں ایسے باق کسی ہے جو انچی جگہ پر واقع ہو اور اسے تیز بارش پہنچے تو وہ بڑھ چڑھ کر اپنے پھر لائے اور اگر اسے تیز بارش نہ پہنچے تو شب نہ ہی بوت ہو اور اللہ اس پر جو تم کرتے ہو گیدی نظر رکھنے والا ہے اس آیت میں اللہ تعالی مؤمنوں کی اللہ تعالی کی راہ میں اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کی خواہش میں خرچ کرنے کی حالت کا نقشہ کچھ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کی راہ میں اس لئے خرچ کرتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالی کی حکم سے اس کی راہ میں خرچ کر کے اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والے بنے دوسرے اپنی قوم اور اپنے مشن کو بضبوط کریں اس زمانے میں اسلام کی تعلیم اور تبریغ کو پھیلنے کے کام حضرت مسیم علیہ السلام کے سفرد ہوا ہے اور آپ کے ماننے والوں کو بھی افرز ہے کہ حضرت مسیم علیہ السلام کے مشن کو قرآ کرنے کے لیے جان مال اور وقت قربان کریں ہر زمانے میں اور ہر قوم میں آنے والے انبیاء اپنے ماننے والوں کو مالی قربانی کی تلقین کرتے رہے اور حضرت مسیم علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا ہے کہ تمہیں دین کے خدمت کے لیے دین کی راہ میں اپنے مال کا کچھ حصہ دینا چاہیے تب ہی حقیقی ایمان کا پتہ چلتا ہے